اچھا ویسے نا الحمدللہ میری بیٹی تھی چارج ہو گئی ہے اللہ دے فضل کرم دے نالو بلکل چارج ایسا ملے نا جڑا ہوئے قوم دا سید تے آج اعلان کرے کہ میں حضور دے صحابہ دا بھی نہ کرا تے حضور دے آل بیت دا بھی نہ کرا پھر میں کیوں نہ پنا شکر ادا کرے یار علی دے آپ بچے شکر ادا کرے یار علی دے آپ بچے آدھا بن جا خدمتگار علی دے آپ بچے آدھا بولو بن جا خدمتگار علی دے آپ بچے آدھا مل کے پڑھ لو بن جا خدمتگار شکر ادا کرے یار علی دے آپ بچے آدھا کہ میں تھے جس علاقے دے وچے آج تو بعد جتنی میں فلچ آوانا میں ریکویسٹ کردہا اگر میرا خطاب ہوئے یا ناد کھانی ہوئے تا کمر برادران ضرور ہوئے شکر ادا کرے یار علی دے آپ بچے آدھا بن جا خدمتگار علی دے آپ بچے آدھا اللہ دے قرآن کا واید تھی آدھا ایسا ہے کردار علی دے آپ بچے آدھا بن جا خدمتگار علی دے آپ بچے آدھا بولو بن جا خدمتگار علی دے آپ بچے آدھا میں جانا تُسے بھی نال شامل ہو جاؤ اپنے ہتھ بلند کر کے ذرا لہرہ کے مل کے پڑھ لو بن جا خدمتگار علی دے آپ بچے آدھا بولو بن جا خدمتگار علی دے آپ بچے آدھا بولو بن جا خدمتگار علی دے آپ بچے آدھا ہر گھر دے درواز شامنو بد ہو دے ہر گھر دے درواز شامنو بد ہو دے ہر گھر دے درواز شامنو بد ہو دے کھلائے دروازہ علی دیا پچے آدھا پنجا خدمتگار علی دیا پچے آدھا بولو پنجا خدمتگار علی دیا پچے آدھا پنجا خدمتگار علی دیا پچے آدھا جنت تینوں مل جائے گی رب دیسا جنت تینوں مل جائے گی رب دیسا رکھ لے دل وچ پیار علی دیا پچے آدھا رکھ لے دل وچ پیار علی دیا پچے آدھا پنجا خدمتگار علی دیا پچے آدھا بولو پنجا خدمتگار علی دیا پچے آدھا اور مگنے راہب جنے پتر مگنے نی زندہ بات زرہ سینے دا زولہ کے اچھی بولو سبحان اللہ زرہ گونٹ پڑ دے اچھی بولو سبحان اللہ حضورتہ صحابیے بڑڑا صحابیے ناجد راہبے اولاد نارینا تم محرومے اللہ دے محبوب دے دروازے تھے گیاے مجھ کے عرض کر دے اللہ دے محبوبا لج پالا آمنہ دے لالا مہربانی فرما میں اولاد نارینا تم محرومہ محربانی فرما اللہ دی بار زہد وچھو میں نو پتر لے کے دے اللہ دے محبوب نے اینی فرمایا راہبا صحابی ہو کے شر کر رہے ہیں قیدت کر رہے ہیں میرے دروازے تھے کیوں آئے رب دے دروازے تھے جاوے ہاں اللہ دے محبوب نے فرمایا راہبا میں لہے محفوظ دے نظر ماریے تیری اولاد لکھی نہیں ادب دا تقادہ کر دیاؤں یا راہ بھٹ کے آگیا سوچ داندھے میرے شریک میں نوٹا نے دے سل میرے جناب قریبی میں نوٹا نے دے سل میرے خیر میں نوٹا نے دے سل پریشانی دا عالمیں اجے رستے دے وچے ہے راستے دے وچے حضرت امام علی مقام بچپندی حالتیں مل گئے نے کیا بات اجے راہبا خیر تہے پریشانی دا عالمیں تیرا چہرہ پڑا مرچھایا ہوئے حضور آپ دنہ نے دے دروانے دے گیا ہم عرض کی تمیح حضور اولاد نہیں پھر کیا جواں ملیا آپ نے فرمایا اولاد لکھی نہیں حضرت امام علی مقام فرما دن اور راہبا اڈڑاتا ہو گیا پر منگردہ والنی بھی آیا حضور میں کیا عرض کر جا حضرت امام علی مقام نے فرمایا عرض کریں آج جے لکھی ہونی میں آپ دے دروانے دے کیوں آن دا حضور ہونی اجازت فرماو میں ہون منگا عبد نانے دے دروانے دے حضرت امام علی مقام نے فرمایا راہبا ہون اتھا و جڑ دی لولنی ہون میں نو دس جنو کتنے پتر چاہی دے اس واسطے علی حضرت عظیم البرکت عشاء مدردہ خان سے فادر بللوی رحمت اللہ تعالی اٹھائی کلم اٹھائی فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہی اینے نور تیرا سب کھرانا نعرہ تکلیر نعرہ رسالات نعرہ رسالات نعرہ خلافات نعرہ حیدری آستانہ علیہ پیر صراح شریف آستانہ علیہ پیر بارو شریف علماء اہل سفد علماء اہل سفد جشنعید ملاد النبی حضرت امام علی مقام نے رب دی بارگاہ چارس کیتا مولا میں عربانی فرما تیرے محبوب دا بزرگ صحابی شریف تانے دیسن لوگ کھلسن جنو اللہ نے مختیار کل بڑا کے بھیجیا ہے پھتر دا سوال لے کے آیت خالی لفت ہے حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے جو بڑی پیاری جی چادر عطا پیش کی تھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میں زیب تن فرمائی سونی بڑی آئی ایک سائل سامنے آیا تھی عرض کی تا حضور یا چادر تے عطا فرما اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیتی بار نکلے حضرت عثمان غنیر کھڑے نے عرض آپ فرما دے نے اے صحابی آئے کیا تو کی تھی بھی چادر عرض کی تسی میں حضور دی بارگاہ سوال کی تے حضور نے عطا فرما دیتی اچھا صحابی آئے بیچ دیں حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ نو جد وست حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا عثمان اوئے جڑا نفلی عبادت کر رہے نہ کر رہے صرف فرضی عبادت کرے میرے صحابہ اگر فرضی عبادت کلی کرے اے پکا جنتی ہے حضرت عثمان غنیر نے مل خرید کے حضور دی بارگاہ جوات پیش کر دیتی حضور نے پھر زیبِ تن فرمائی توجہ ہے تھوڑی حضور نے پھر زیبِ تن فرمائی وَتُو وَمَنْغْتَا وَتْکُوْ لَا گیا آکے عرض کی تا حضورِ چادر تے عطا فرماؤ حضور نے وَتْ دے دی تھی وَتْ عثمان کڑھا عثمان نے پوچھا اے چادر کتو حضور دی بارگاہ جو اچھا چادر بیچ دیں قربان عطا کرنے والے توں تے قربان خریدہ نہ لے توں حضرت عثمان غنی وَتْ خرید کے حضور دی بارگاہ جو وَتْ دے لے تری جی دفعہ منگ دا گیا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مارے ہاتھ ہے تک کاروبار بڑھا لے ہے اللہ نے جبرائیل نو بھیجے اللہ نے فرمایا محبوبہ جیڑا تیرے دروازے تے آوے انہوں خالی نہیں لوٹا حضرت امام عالی مقام اللہ دی بارگاہ اچھا ارز کر دیں مولا مہربانی فرما لوگ تانے دیسن انہوں بیٹا عطا فرما اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا جبرائیلہ لکھ دے اللہ لکھ دے جن نے کہندہ جاوے لکھ دے ایک ارز کیتا لکھ دیتا دوسرا ارز کیتا لکھ دیتا تیسرا چودہ پنجوہ چھوہ جو تو چھوے تھے پہنچے نا جبرائیل نے ارز کیتا حضور مالک پروردگار چھوے مقدا پیے اللہ نے فرمایا لکھ دے انہیں میرے محبوب دے دین نو جو تھنبلانا ہے عید صدقے تھا دین بچنا ہے دین نو اس نے بچانا ہے اس نے سب کچھ قربان کرنا ہے میں یہ دیکھ کہند دوتے بیٹے بھی نہ دیں مگلے راہب جن نے پتر مگنے میر مگلے راہب جن نے پتر مگنے میر آج کھلائے تربار علی دیا بچیاں وحدا کھلائے تربار علی دیا بچے آدھا بن جا خدمتگار علی دیا بچے آدھا بلو بن جا خدمتگار علی دیا بچے آدھا بلو بن جا خدمتگار علی دیا بچے آدھا بلو بن جا خدمتگار علی دیا بچے آدھا علی دیا بچے آدھا بلو بن جا خدمتگار علی دیا بچے آدھا علی دیا بچے آدھا بچے آدھا بچے آدھا خلیف ہے جو انہیں فرمیش کی جڑی ناج شریف دی او دا میں ایک شیر پڑھنا اس تباد انشاءاللہ اجازت چاہ سا اچھا ہاں زفر بھائی دی آکھے دیوتے کیونکہ جدو دن حشر دے سوال ہونگے سبحان اللہ جدو دن حشر دے سوال ہونگے ہمی ساڑے آمنا دے لال ہونگے ہمی ساڑے آمنا دے لال ہونگے اور شیر پھر اسے نسبت دے لال ہونگے چیڑے پاسے فاطمہ دے لال ہونگے ہمی ساڑے آمنا دے لال جس پاسے میں کن لاما چرچے تیرے نے سوال تیرے نے تیری شان تو سد کے جاوہ جرچے تیرے نے سوال تیرے نے چیڑی شان تو سد کے جاوہ جرچے تیرے نے سوال تیرے نے سوال آگا یارا ویچے ویکھیا آگا را ویچے ویکھیا ستنو پھولا دی بہارا ویچے ستنو پھولا دی بہارا ویچے بکھیا باغا دی آگا مست بہارا چرچے تیرے نے سوال آگا تیرے نے باغا دی آگا مست بہارا چرچے تیرے نے سوال آگا تیرے نے تیری شان تو سد کے جاوہ چرچے تیرے نے سوال اور آسدنو دھیلتے ایمان ویچے ویکھیا آسدنو رب دے قرآن ویچے ویکھیا آسدنو رب دے قرآن ویچے ویکھیا کی سب آیا تیری آدھا چرچے تیرے نے سوال آدھا تیرے نے سب آیا تیری آدھا چرچے تیرے نے سوال آدھا تیرے نے تیری شان تو سد کے جاوہ چرچے تیرے نے سوال آدھا تیرے نے جس پاس میں کن لام چرچے تیرے نے سوال آدھا تیرے نے سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے بڑی محبت سے بڑی عقیدت کے ساتھ آپ نے سماعت کیا ہے پیر طریقت رہبر شریعت رموز حقیقت واقف شریعت استانہ علیہ پیر بارو شریف کا خوبصورت درخشندہ ستارہ سہوزادہ پیر عشق حسین الباروی الحسن سواگی نعمت برکاتم علیہ خوبصورت خیتام خوبصورت حضور کی بھرگاہ میں نظرانہ عقیدت مقبطی فرما رہے تھے